موسیقی 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 دردرہ سا آئین کا پاوڈر بنا لوں گی یہ دیکھیں اگر آپ فریش روٹی کا بنائیں گے تو یہ اس طرح کا پاوڈر نہیں بنے گا دردرہ پن اس میں نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چورا ہو گیا بلکل ابھی ہم انہیں ایک باور میں ڈال لیں گے ہاف کپ اس میں میں کان فرور ایڈ کروں گی ایک کٹا ہوا پیاز چوبٹ کیا ہوا دو بڑے سا اس کی میں نے آلو با لی ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ دو میں نے گاجرے کش کر لی ہے ایک چمچ ہمیس میں سرک میچ پاوڈر ایک چمچ اس میں زیرہ ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ہمیس میں خوشک دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے سبس دھنیا اور انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر کے ان کے کٹلس بنا لیں گے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں اور کٹلس بنا لیں چلیں جی یہ دیکھیں آئل لگا لیا ہے بسم اللہ الرحیم چلیں جی ابھی ہم کٹلس بنا لیں گے آپ کسی بھی شیپ کے کٹلس بنا سکتے ہیں یہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب چیزیں گھر پہ آویلیبل تھیں چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم آئل گرم کریں گے اور انہیں فرائے کر لیں گے اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد ہم آج میڈیو کر دیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں زیادہ دیر کے لیے پکانا ہے آپ بلکل تھوڑے سے کم آئل میں بھی اسے پکا سکتے ہیں مجھے نید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری ریسیپی اچھی لے گئے گی کیونکہ بچے ہوئی روٹیوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسے کسی استعمال میں لے آئے تو یہ بہت مزے کہ ہمارے کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت جلدی سے بن جاتے ہیں جب بھی کبھی مہمان آئے تو چائے کے ساتھ اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جلدی سے یہ کٹلس ریڈی کر لیں ابھی یہ ایک سائٹ سے پک چکے ہیں ابھی ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے امید ہے مجھے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ